اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی یوٹیوب چینل اور ڈرائن ورلڈ تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی فکمت میں حاضر ہیں اور آج ہم لوگ نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ایک لیٹر کو ہی 3D شیپ میں بنایا جائے کہ آپ کو لگے کہ لیٹر جو ہے وہ لکھا با نہیں ہے بلکہ وہ بقایرہ 3D شیپ میں ہم لوگوں نے ڈراؤ کیا ہے تو لیٹر کا ورڈ ہے لف اور لف کو ہم لوگ تکھنے والے اس طرح سے 3D شیپ میں اب سب سے پہلے ہم نے سٹارٹنگ میں ہمیں جو بھی لیٹر کا 3D ورڈ جن مرانے ہیں اس کو ہم نے ایک بولڈ پینسل سے لکھ لینا ہے اور بلکل ہم نے بولڈ لکھنا ہے بولڈ تاکہ جو ہماری ڈرائنگ ہے وہ اینڈ میں بلکل ایک 3D شیپ دے سکے لائٹ اگر آپ لوگ لکھیں گے اور اگر لائٹ پینسل یوز کریں گے تو وہ ایک اچھی لوگ نہیں دے گا اینڈ پہ جس طرح سے میں لف لکھ رہا ہوں آپ لوگ میں بھی ایسے ہی لف لکھنا ہے اور پینسل کو آپ نے زیادہ سے آدھا جو ہے نا وہ بولڈ استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے بہترین یہ رہے گا کہ آپ ایک لائٹ پینسل سے پہلے لف کا سکیچ بنائے اور اس کو آپ نے پھر ایک ڈارٹ پینسل یا کریون سے یا کوئی بھی مارکر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے لیکن آپ نے کوئی بولڈ کا لگی یوز کرنا جیسے بلیک ہو گیا اور ڈارک کلر جو ہوتے ہیں ڈارک بلو ہو گیا نیوی بلو ہو گیا یہ سارے جو بھی کلر جو ڈارک ہوتے ہیں جو کہ ایک شیڈو پروائیڈ کر سکیں وہ کلر ہم نے یوز کرنا ہے اور اس کو پھر ہم نے لائننگ کر لینی ہے یعنی اسکیچ کے بعد پھر ہم نے ایک پیاری سی خوبصورت سی ہم نے پیچھے بیک گراؤنڈ ہم نے بورڈرز دے دینا ہے لائننگ کر لینی ہے اور یہ کرنے کے بعد میں میں آپ کو آگے کیسٹیپ بتاتا ہوں اچھا بورڈرز دیٹیپ کا آپ نے ایک چید دھیان رکھنی ہے کہ آپ کا جو دروائنگ ہے اس کے بورڈرزنا سارے ایک طرح کی یہ نہیں کہ ایک آپ نے بڑا بنا دیا شوڑا بنا دیا وندہ وہ دروائنگ بندے کے بعد ٹھویڑی بھی نہیں لگی اور خوبصورت بھی نہیں لگی تو جس طرح سے میں آپ کے سامنے بورڈر دے رہو ہوں ایک حساب سے دے رہو آپ نے بھی ویسی دینا ہے تاکہ 3D لوک پروائیڈ ہو سکے اب بورڈرز ہم نے دے دی ہیں اور ہم نے بیک بورڈرز کے اوپر جو ہے نا وہ مارکر کی مدد سے یا آپ کے پاس جو بھی پینسل وغیرہ جو بھی اویلیبل ہو یا کریون جو بھی اویلیبل ہو جس سے آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے پیچھے سیم کلر سے ایک طرح کا ہم نے فل اپ کر لینا ہے بورڈرز کو تاکہ یہ 3D لوک اور شیئر اوپ جو ہے نا وہ بہترین کمال اور خوبصورت پروائیڈ کر سکے تو یہاں میں جتنے بھی بورڈرز ہیں ان کو گلٹ سے فل اپ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے کے سٹیپ بتاتا ہوں موسیقی 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 تو ہم نے لیٹر لف یوز کر رہا ہے آپ لوگ کوئی بھی لیٹر یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو صحیح لگے بس اس میں آپ نے خیال ہی کرنا ہے کہ بورڈرز کے اندر آپ نے جو کلرنگ کرنی ہے وہ بلکل ساف ساف کرنی ہے یہ نہ ہو کہ وہ بورڈرز سے باہر کلر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اچھا ہم لوگوں نے اس کے بعد دو نا وہ شیڈو دینے ہیں جو لیٹر ہے نا اس کے جو ہم نے تھوڑی سوڑی سی سپیس دی اس کے پیچھے آپ نے اسکیچنگ کرنی ہے اسکیچنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو لیٹر ہے نا وہ پیچھے سے لگے گا کہ ایک طرح کا وہ سٹینڈ ہے کھڑا ہوئے اور اس کا پیچھے شیڈو پڑھا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے شیڈو سپروائیٹ کرنے ہیں اور بلکل نیٹلی کام کرنا ہے اور ایک ٹیشو کی مدد سے شیڈو کو پھیلا لینا ہے تو اب پروسیجر آتا ہے کٹنگ کا ہم نے بلکل نیٹلی جو ہے نا وہ کٹنگ کرنی ہے تاکہ کوئی ایجز کٹے نا اور بلکل ہمارا لیٹر بہت ایک پیاری سی لک دے سکے تو کٹنگ کرنے کے بعد فائنل لک جو ہے ہمارے پاس سموڈی اس طرح سے نکل کے آتی ہے تو اس طرح سے ہم لوگ دے سکتے ہیں کسی بھی لیٹر کو پرفیکٹ ڈی ڈی لوگ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر لائک کریں اس ویڈیو کو زیادہ ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پر آپ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکت کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو بسیلی کے ایک لائک دے لیں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ